فنکشن آف بائسکل کے بارے میں بات کرتے ہیں بائسکل کس طرح سے کام کرتی ہے یعنی کہ کس طرح سے چلتی ہے اس کو سٹڈی کریں گے یہ سائیکل ہمیں نظر آ رہی ہے اس تصویر میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیفرنٹ یہاں پر ہمیں اس کے پارٹس نظر آ رہے ہیں جیسے ایک یہ ہے ویل موجود اور اس طرح سے ایک یہ ویل موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ میٹل کا ہمیں فریم نظر آ رہا ہے یہ اس سے کیا کہتے ہیں یہ فریم ہوتا ہے جو ان دونوں ویلز کو اکٹھے جوڑا ہوئے یہاں پر اس نے اس کے علاوہ یہاں پر سیڈل یعنی کہ سیٹ موجود ہے جس کے اوپر سوار بیٹھ کے سائیکل کو چلاتے ہیں یہاں پر آگے کی طرف دیکھیں تو ہینڈل بار ہیں اور اس کے ساتھ یہاں پر یہ بریک لیور ہیں جس سے ہم بریک لگاتے ہیں یعنی کہ سائیکل کو روک سکتے ہیں یہاں ایک فرنٹ فورک سا ہے فورک یعنی کہ اوپر سے اس کا حصہ اس طرح ہے اور نیچے سے دونوں طرف کو ہم اس طرح سے اس کا سٹرکچر دیکھ سکتے ہیں اگر آگے سے سائیکل کو دیکھیں تو اور اس کے درمیان میں ایکسل موجود ہوتا ہے اور اس کے اندر فکس ہوا ہے یہ بڑا والا ویل یہ والا جو ہے تو سمپل مشین جو ویل ان ایکسل ہے اس کا یہاں پر استعمال ہوا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر اس بائسکل کے اندر یہاں ہمیں ایک اور یہ دو دو گئرز نظر آ رہے ہیں یہ آگے والا جو ہے یہ بڑا ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ہے ڈرائیونگ گئر اور یہ جو پیچھے والا چھوٹا ہے یہ ڈرائیونگ گئر ہے اس کو بہتر طور پر ہم ادھر دیکھ سکتے ہیں یہ ہے فرنٹ گئر اس کو لکھ دیتے ہیں جس کو ڈرائیونگ گئر کہتے ہیں اور اس گئر کے اوپر کیا ہے دندانے سے بنے ہوتے ہیں اور ان دندانوں میں فکس ہوئی بھی ہوتی ہے یہ چین یعنی کہ زنجیر جس سے سائیکل کی زنجیر کہتے ہیں وہ اس کی اوپر اس طرح سے فکس ہوئی بھی ہوتی ہے تو فرنٹ گئر اس چین کی مدد سے اٹیشت ہے اس بیک گئر کے ساتھ یعنی کہ بیک گئر کے ساتھ فرنٹ گئر اٹیش ہوتا ہے ایک چین کے ذریعے سے یہاں ہم نے اس کو لیبل بھی کیا ہوا ہے یہ ساری کیا ہے یہ چین ہے اب اس فرنٹ یا ڈرائیونگ گئر کے ساتھ یہ پیڈل اس کو ہم نے لیبل بھی کیا ہوا ہے پیڈل موجود ہے اور اس پیڈل کی اوپر سوار کیا کرتا ہے زور سے پیر مار کے جب فور سپلائے کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے یہ فرنٹ گئر گھومنے لگتا ہے جب یہ گھومتا ہے تو ساتھ ساتھ اس چین کے ذریعے سے بیک گئر بھی موف کرتا ہے جب وہ موف کرتا ہے تو یہ ویل یعنی کہ یہ پہیہ جو سائیکل کا ہے یہ موف کرنے لگتا ہے اس طرح سے جب یہ چلتا ہے تو زمین پہ زور لگاتے ہوئے یہ اس طرف کو موف کرے گا یعنی کہ یہ ایکشن ہو رہا ہے یہ عمل ہوا اور اس کے رد عمل میں سائیکل آگے کی طرف موف کرے گی جب یہ پہیہ گھومتا رہے گا اور سپیڈ میں یہ گھومے گا تو اس کے نتیجے میں یہ آگے والا جو ویل ہے یہ چلنے لگے گا اور اس طرح سے سائیکل جو ہے وہ آگے کی طرف موف کرتی جائے گی اب فرنٹ گئر کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمیں کتر میں بڑا نظر آ رہا ہے یا اس کا ڈائمیٹر زیادہ بڑا ہے یہ کیوں بڑا ہے فرنٹ گئر اس بگر دن بیگ گئر کیوں کیونکہ جتنا بڑا ہوگا تو اتنی زیادہ اس کی سپیڈ بھی ہوگی اتنی تیزے سے گھومے گا یعنی کہ اس کو گھومانا اتنا ہی آسان ہوگا جیسے چھوٹا سپیہ لیں تو اس کو گھومانا ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے جبکہ بڑا پہیا جو ہے اس کو گھومانا آسان ہے تو یہ بات یہاں یاد رہے کہ جتنا بڑا ڈائمیٹر کی کوئی بھی پہیا یا کوئی بھی گول چیز موجود ہوتی ہے تو وہ اتنی اس کی سپیڈ تیز بھی ہو سکتی ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ حصہ یا ڈسٹنس کا جو پارٹ ہے وہ کور کر لیتا ہے تو بلکل یہ سائیکل کے جو پہیے ہیں وہ بڑے بڑے بنایا جاتے ہیں وہ اس لیے کہ یہ زیادہ سے زیادہ ایک تو سپیڈ حاصل کرے اور دوسرا زیادہ سفر کو تیہ کر پا یا زیادہ فاصلے کو تیہ کر لے بائسکل ویلز جو ہوتے ہیں وہ 50 سنٹی میٹر ڈائمیٹر کی ہوتے ہیں بائسکل ویلز آر ٹپکلی اوور 50 سنٹی میٹر یا 20 انچز اس کو کہا جاتا ہے سنٹی میٹر لیندھ کا یونٹ ہے اس کو آلٹرنیٹ ویلز میں انچز میں بھی ہم نے اس کو میشر کیا ہے یعنی کہ یہاں سے لے کر یہاں تک کا ڈسٹنس ڈائمیٹر کہلاتا ہے یعنی کہ ایک لائن کو اگر ہم گزاریں اور وہ کہاں سے گزاریں بلکل سنٹر میں سے پاس کریں اس طرح سے کہ ایک حصے کو اس دائرے کی یا اس پر یہ کی ایک حصے کو چھوٹے ہوئے دوسرے حصے تک پہنچ جائے تو یہ ہوتا ہے ڈائمیٹر تو ان کا ڈائمیٹر بڑا رکھا جاتا ہے تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ فاصلہ آسانی سے اور جلدی سے تہہ کر لیں سائیکل کے پہ یہ جو ہیں وہ ربر کی ہوتے ہیں ربر ٹائر کے بنے ہوتے ہیں تو یہ ربر ٹائر جو ہیں یہ کیا کرتا ہے یہ گرپ کر لیتا ہے روڈ کو اس کے اندر فس کے جلدی سے چلتا جاتا ہے اور اس کے مقابل میں پش کرتا ہے بائک کو فارورڈ کی طرف یعنی کہ بائسکل جو ہوتی ہے تو وہ آگے کی طرف چلتی ہے اس کے نتیجے میں اور جیسے ہی ہم نے پیڈل کو یہاں گھمایا تھا تو اس چین کی مدد سے یہ بیک ویل جو ہیں وہ گھومتے ہیں وہ ٹرن کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں یہ بائسکل یا جس کو بائک بھی یہاں لکھا ہے یہ آگے کی طرف موف کرتی ہے اب چلتی ہوئی سائیکل کی جب سپیڈ بہت تیز ہے تو اس کو سلو کرنی ہے تو ہم کیا کریں گے بریک اپلائے کریں گے یعنی کہ بریک لیور کو یہاں پر دبایا جاتا ہے ایک دم سے اس طرف کو کھینچتے ہیں تو کیا کرتے ہیں لیور ان آگے والے پییوں کے ساتھ یہاں پر اس کے اس والے پارٹ کو یہ جو ہمیں وائٹ کلر کا نظر آرہا ہے میٹل کا بنا ہوتا ہے اس کو ریم کہتے ہیں جس طرح کہ ہمیں اس تصویر میں نظر آرہا ہے یہ والا حصہ اس کے ساتھ یہاں بریک بلوکس جو ہیں وہ پریزنٹ ہیں اس کے ساتھ اٹیچ ہیں جی کیا چیز یہ کیلپرز اور کیلپرز اوپر اٹیچ ہوتے ہیں اس بریک لیور کے ساتھ اگلے اور پچھلے دونوں ویل کے ساتھ بلکل اسی طرح سے والے پہیے کے ساتھ یہ جو کیلپر موجود ہیں یہ ہم کہتے ہیں کہ پریس ہوتے ہیں اس ریم کے اوپر یا اس کے اوپر زور لگاتے ہیں اور جیسے ہی اس کو زور سے روکتے ہیں یا دباؤ ادھر پیدا کرتے ہیں تو اس اگلے والے پہیے کے ریم کو روک دیتے ہیں یا ٹائر جو چل رہا ہوتا اس کو ایک دم سے سٹاپ کرتے ہیں اسی طرح سے پیچھے والے پہیے کے ساتھ بھی اسی طرح کے کیلپر اور کیلپر کے ساتھ بریک بلوکس اویلیبل ہوتے ہیں ان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور جیسے ہی ہم بریک لیور کو پریس کرتے ہیں تو پیچھے ایسے ہی ہوتا ہے کہ جس طرح چمٹے کی طرح کی کوئی چیز ہوتی اور وہ اس کو پکڑ لیتی ہے زور سے تو ٹائر اگدم سے رک جاتا ہے تو بریک اپلائے کرنے سے ہم سائیکل کی سپیڈ سلو کرتے ہیں اور فائنلی اس کو روک لیتے ہیں یا اس کو ایک جگہ ٹھہرا لیتے ہیں تو آج ہم نے سٹڈی کیا فنکشن آف بائی سکل کے بارے میں